اسلام علیکم جی کوکنگ سیکرٹس بلوک سے ویلکم کرتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے بہت سا یمی سا چکن میں بنا رہی ہوں کلسپی چکن فرائی کی ریسپی آج شیئر کر رہی ہوں جو کہ بہت زبدست ہونے والی آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے فیڈبیک دیں کہ یہ آپ کو کیسی لگی تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے لیمون کا جوس لیا ہے اور ہاپ چمچ نمک کیلئی ہے ان دونوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ہاپ کے جی چکن ہے اور یہ اس میں ایٹ کر دیں گے اور یہ سب کچھ اس میں نمک اور لیمون اچھی طرح سے مکس کر کے لگا دیں گے اور اس کو میں آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی اس سے یہ کیا ہوگا کہ یہ بہت سوفٹ ہو جائے گا اور اندر سے جوسی بھی ہو جائے گا آدھے گھنٹے کے بعد کالی مرچے لی ہیں آدھی چمچ اور کٹیوی مرچ لی آدھی چمچ لال مرچ لی ہیں آدھی چمچ ہی سب ایٹ کر دوں گی اور وائٹ مرچ ہے یہ ٹو سے تھری پینچ آپ نے لے لینی ہے یہ بھی اس میں ایٹ کر دیں گے فوڈ کلر ہے میرے پاس چند کترے اس میں ایٹ کریں گے تاکہ کلر بہت زبردہ سا آئے پیپری کا پاورڈر بھی ہم کلر کے لیے یوز کرتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ڈالنے اور نہیں ہے تو سکپ کر دیں سویا سوس ہے یہ ہم ون ٹیبل سپون یہ بھی ایٹ کر دیں گے اس میں ون سے ٹیبل سپون ایٹ کریں گے کون فلور ٹیبل سپون ایٹ کریں گے اور میرے پاس میدہ ہے یہ ہم فور ٹیبل سپون ایٹ کر دیں گے میدے کی بہت زبردہ سا یہ چکن ہمارا ریڈی ہوتا ہے اینڈ میں میں ادرک لسن کا پیسٹ رہا ہے ون ٹیبل سپون یہ بھی ایٹ کر دوں گے اور اچھی طرح ہاتھوں کی مدد سے اس کو مکس کریں گے تاکہ اس پہ کرم سے بھی بن جائیں اور تمام مثال جات چکن پہ اچھی طرح سے لگ جائیں یہ دیکھیں یہ میسے چکن پہ مسالہ لگ چکا ہے اب ٹونٹی منٹس کے لیے آپ اس کو رکھ دیں ٹونٹی تھرٹی منٹس کے لیے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اور تھرٹی منٹس کے بعد دیکھیں یہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے یہاں پہ میں نے آئل لیا تھا اسے اچھی طرح گرم کر لیا تھا اور گرم آئل میں ہم سارے چکن کے پیس ایٹ کر کے اور میٹیم پہ ہم اس کو ذرا کوک کریں گے کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح اندر سے کوک ہو سکے دیکھیں زبدستہ کلر آ گیا تھا ففٹین سے ٹونٹی منٹس لگے تھے مجھے اس کو فرائی کرنے میں ہو جب زبدستہ کلر آ گیا تو میں نے یہ دیکھیں ایک جش میں نکال لیا جو کہ بہت یمی لگ رہا ہے اور بچوں کو سپیشلی یہ بہت پسند آئے گا یا کوئی دعوت ہو تو آپ اس کو ضرور بنائیں اگر آپ کو یہ اچھا لگے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک ری تھنگز